بریانی فارسی کے لفظ بریان سے نکلا ہے جس کا مطلب گوشت کو پکانے سے پہلے تلنا ہے بریانی کی تخلیق کا سہرہ مشہور زمانہ ممتاز محل کو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک وار ممتاز محل نے سپائیوں کی بیرکوں کا دورہ کیا تو اس نے انہیں بہت لاغر اور کمزور پایا اس نے پھر ایسا پکوان تیار کرنے کا حکم دیا جس میں چاول اور گوشت شامل ہوں تاکہ سپائیوں کی متوازن غزائی ضروریات پوری ہوں اور یوں بریانی کا آغاز ہوا چنانچہ جنگ ہو یا امن ہر رات فوجیوں کا کھانا بریانی ہی ہوتا تھا برسغیر کے مختلف خطوں میں بریانی کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں انہی میں سے آج میں آپ کے لیے ایک منفرد انداز کی بریانی لے کر آئی ہوں جس کا نام چلمن بریانی یا پردہ بریانی ہے چلمن بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دو تیار کرنی ہے جس کے لیے میں نے آزا کلوں میدہ لیا ہے اس میں آپ ایک سپون آئل شامل کر لیں اور آدھی چمچ نمت کی ڈال دیں اور آخر میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں دو گوننے کے لیے مشین کا ہونا ضروری نہیں بس خیال رہے کہ دو تھوڑی سخت ہوں سے آپ اسے ہاتھوں سے بھی بھون سکتے ہیں دو بلکل تیار ہے جیسی ہمیں ضرورت ہے دو کو کسی بھی باؤل میں ڈال کر پریچ میں رکھتے تاکہ دو ڈیلی نہ ہو جائے چلمن بریانی بنانے کے لیے جو جگہ ہمیں چاہیے وہ نوٹ کر لیں تین ادر پیاز باریک اور لمبی کٹی ہوئی دو ٹماتر کٹے ہوئے پاؤ مطر لے لیں تین گاجریں باریک کٹی ہوئی پینس میٹ میں نے ڈیل کیلو لیا ہے آپ اسی جگہ مٹن یا سکن بھی لے زکتے ہیں مسالوں میں ہمیں خوش مسالہ چاہیے جس میں کری پتہ دارچینی سبس دھنیا زیرہ کالی مرچ اور ثابت سرخ پس شامل ہے ڈیڑھ چمچ سرخ پس دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ہسپے ذائقہ آپ نمک شامل کر لیں ایک چمچ کوئی سبھی آپ بریانی مسالہ استعمال کر دیں تو آئیے اب ہم چلمن بریانی کا مسالہ پیار کر دیں ہسپے ضرورت آپ اس میں آئل شامل کر لیں پہلے مرحلے میں اتمام خوش مسالہ جاتھ ڈال کر دھون لیں پھر لیسن درک پیسٹ شامل کر لیں پیاز ڈالیں اور براؤن ہونے تک پکائیں جب تک پیاز براؤن ہوتا ہے ہم ساتھ ساتھ چاول اگال ہوتے ہیں اس میں آدھی جخنی ہے جس میں ہم نے گوشت کو گلایا تھا اور آدھا پانی ہے جس میں ہم چاول ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ ڈالیں ایک چمچ نمک ڈالیں یا آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا آئل اس میں شامل کر لیں پیاز براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ٹوماٹر ڈال دیں بٹر اور گادری ڈال دیں یہ دونوں چیزیں اپشنل ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی اور سب مستعمال کر دیں تھوڑا سا پانی ڈالیں رم پر رکھ دیں تاکہ مطر اور گادرییں اسی طرح کل دیں تاکہ مطابق کوئی اور ساکھ دیں بریانی مسائلہ سرخ میٹ اور نمک ملا لیں اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو بول لیں چاول بلکل پیار ہیں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ چاول بہت زیادہ گلے رہنا ہو گانشن کے لیے دو عدد باریک کٹی ہوئی پیاز دیں گے اور ان کو ڈارک پراؤن ہونے تک سرائی کر لیں گے اگلا سیپ ہمارا چلمن یعنی پردہ تیار کرنے کا ہے اس کے لیے ہم نے اوون ڈش کو پہلے اچھی طرح گریز کر لیا ہے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اس کو چولے پر بھی تیار کر سکتے ہیں اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گے جس قدر بڑا پردہ تیار کرنا ہو اتنا ہی بڑا آپ پاول لیں اور اس کو بھی اچھی طرح گریز کر لیں دو میں نے فریج سے نکال لی ہے دیکھیں کتنی ہارڈ ہے چلمن بنانے کے لیے ہمیں ہارڈ ہو ہی چاہیے تاکہ چلمن یا پردہ ہٹے نہ ہو دو کے اوپر تھوڑا میدہ ڈال لیں اور اس کو دو برابر حصوں میں الگ کر لیں کیونکہ دو طرح سے ہم نے چلمن بریانی بنانی ہے ایک اوون میں اور ایک چولے پر اب ایک بڑی سی روٹی بھیل لیں گے جتنا ہمارا پاول کا سائز ہے اس سے بڑی روٹی پھیلنی ہے تاکہ بڑتہ اچھی طرح بڑے سائز میں تیار ہو اسے دیکھیں اس کو اس طرح سے فول کر کے باؤل میں رکھیں گے روٹی بائر کی طرف ضرور نکال لیں تاکہ سٹفنگ کے بعد ہم اس کو بات کر سکے سب سے پہلے براؤن پیاس کی پیل دائیں گے تھوڑا سا دنیا اور سبس بلچ ڈالیں گے اس کے بعد چاولوں کی لیئر لگائیں گے اور پھر گوشت کی لیئر لگا لیں گے اس کے بعد چاولوں کی طے دوبارہ لگائیں گے اور آخر میں اپنی مرضی کے آپ سوٹ کلر ڈال لیں میں اس میں ایک سرخ اورنج اور گرین کلر ڈال رہی ہوں اس کے بعد تھوڑا پیاس ڈال لیں اب ہم نے اس کو اوپر سے بند کرنا ہے دو کے سروں پر آپ پانی یا دودھ لگا لیں ساکر یہ آپس میں شبک جائیں اورون کو 200 ڈگری پر ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے اب باؤل کو اوون ٹرے کے اوپر رکھ کر لیں اب اس کے اوپر ایک پیسٹ ڈال لیں گے اور ایک پیسٹ آپ نے اچھی طرح لگانی ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے سید اور کالے سی لگانے ہیں یہ آپشنل ہے اگر نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں ہے خوبصورتی کے لیے تھوڑی سی کوٹی ہوئی لال مرچ اور سبز مٹ کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کڑائی کے اندر چلمن بریانی کسی بھی ٹری پر رکھ کر ڈھگ دیں اور لو فلیم پر 30 سے 45 منٹ کے لیے رکھ دیں چلمن بریانی پیار ہے اور اس کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آئیے اب اس کو کاٹ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے دیکھئے ناظرین یہ بہت ہی مزے کی پیار ہوئی ہے اور بہت ہی پیاری پشک ہوا رہی ہے امید ہے کہ آگ کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری موٹیویشن پر اقرار رہے اور ہم اسی طرح آپ کے لیے مزے مزے کی ڈشیز لاتے رہیں شکریہ